اس خبرنامے کو پیش کردہ المنان جیلز شالی بندہ حیدرباد اسلام علیکم معزیز ناظرین میں آپ کا مزبان محمد خلیل زمان آپ قائم کے نیوز چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں آئیے ناظرین نظر دالتے ہیں آج کے کچھ خاص خبروں پر آپ تمام ناظرین قائم کے نیوز میں خیر مقدم ہے تلنگانہ گورنمنٹ نے جمعیرات کی شام ریاست کے گورنمنٹ امداد یافتہ اور پرائیوٹ اسکول سمیت اسکولوں میں بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے رہنمایانہ خطوط واضح کرنے کے لیے ایک تین رکنی کمیٹی تشکیل دینے کا حکم جاری کیا یہ حکم شہر کے ایک پرائیوٹ اسکول میں چار سالہ طالبہ کے ساتھ مبینہ طور پر جنسی زیادتی سے متعلق ایک کیس کے بعد آیا ہے اس کمیٹی کے سربراہی اسپیشل چیف سیکریٹری کریں گے اور اس کے اسپیشل سیکریٹری وومن آف چائلڈ ڈیولپمنٹ اور ایڈیشنل ڈی سی پی وومن سیفٹی ونگ سواتی لکرا اس کے ممبرز ہوں گے متاثرہ کے والدین کی شکایت کی بنیاد پر اس اسکول کے پرنسیپل اور ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا تھا جبکہ ڈرائیور اسکول کے روز مرہ کے معاملات میں فریڈم حاصل کی تھی جس پر اسمت ریزی کا الزام لگیا گیا تھا اور اسکول کے پرنسیپل پر لاپروہی کا الزام بھی آئیت کیا گیا تھا جس کے چلتے اسکول کو مخفل کر دیا گیا تھا اسٹیٹ گورنمنٹ نے اس کی پہشان منسوک کر دی تھی حالانکہ اس اسٹریٹیوٹ میں زیر تعلیم پاس سو طلبہ کے والدین کی درخواست کے مطابق چند ہفتوں بعد ہی اس کی ریکنیزیشن کو بحال کر دیا گیا تھا آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں